وہ جو شیڈیول ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میں خود نزبان ہوتا ہوں چونکہ کانفرنسوں میں تو شیڈیول کا بڑا خیاس خیال رکھنا ہوتا ہے میں نے اراز ہو کر نہیں خیال رہا تھا میں نے تو ٹائنگ کا خیال کیا کہ اب ستمبر ساتھ تک تو میں جا نہیں سکتا چوبیس میں کھڑا ہو گیا ہوں تو آپ تو ستارہ تک لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن اب میں بالکل شارٹ کر کے تاریخ کو انیس سو جی کہے انیس سو بطی میں ایک نام بتانا چاہوں گا صرف اب اس کے باقیات نہیں انیس سو بطی کیونکہ استحقاق رکھتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تحریک کے ساتھیوں کو نہیں پتا میں رہو علماء جانتے ہیں الحمدللہ کارکنان کی بات کر رہا انیس سو بطی کا جو ستمبر کا مہنہ تھا سات تاریخ سات مناظرے ہوئے پرزئیوں سے اور وہ تحصیل شاہ پر میں ہوئے تحصیل شاہ پر میں سات مناظرے ہوئے یکم ستمبر سے لے کر ستائیس ستمبر تک اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو مناظر تھا وہ علامہ زہور آحمد بگوی بگوی کے رہنے والے تھے انہوں نے سات مناظروں میں اور ادھر کیا تھا ادھر کون تک کرمداد مرزئی اور ربویس آئیوی ٹیم کا وفت تھا اور ان کو سات مقام پر شکست دی اور ماہ ستمبر پورے کا پورا ختم نبوت کی یاد کو انیس سو پتیس میں بھی یاد تعدہ کرتا ہے اور انیس سو چوہتر میں بھی یاد تعدہ کرتا ہے اچھا میں انیس سو پتیس سے پہلے اکتیس بدھرا ہے یہ کتابی کہاں ہیں وہ جو میں نے مقدمہ بہاول پور لائے انہوں نے وہ یہاں علماء کو دے دیجئے گا عوان کے لئے وہ ہے نہیں مقدمہ مرزئیہ بہاول پور وہ میرے تقریر گفتگو کے بعد ہے مقدمہ مرزئیہ بہاول پور اکتیس یہ انیس سو کتیس میں ہوگا ہے یہ مقدمہ مرزئیہ بہاول پور اور اس میں عدالتی طور پر پہلا خطوہ پہلا تاریخی فیصلہ جوایا وہ ختم نبوت کے کارکنوں کو تھا اور مرزئیوں کو باقاعدہ عدالتی طور پر کافر قرار دیا گیا تو وہ جسٹس اکبر خان منشی نے کیا تھا اور جس نے کیا تھا نا وہ اگلے دن آکے وہ ہی کلم چوم رہا تھا وہ جگہ چوم رہا تھا کسی نے کہا جج شاہد ہو گیا گیا پہلے بھی تو دفتر آتے ہو اس نے کہا کل اس کلم سے مرزئیوں کو کافر لکھا ہے رات ہی حسنین کے نانے نے کرم کرنی جاتا مرزئیوں کا بہت بڑا ٹینٹے خان جس نے روانی خزین پوری کی پوری مرتب کیا ہے جلال الدین شمس ہے اس نے پھر پورا زور لگایا اور علماء حقانبی پوری قوت سے مرزئی کو عدالتی دور پر پہلی مرتبہ پاکستان بننے سے پہلے انیس سو قطعی میں کافر قرار دلوایا انیس سو قطعی ماہ ستمبر کے واقعات کا میں نے اشارہ دیا پڑھتے 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 چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں انیس سو قطعی کے بعد انیس سو سنتالی کو پاکستان بن گیا اٹھالی کو تحریک شروع ہو گئی کہ اس کو ملون کو زفرالہ کو لیدہ کرو پھر ترپن کی تحریک آئی ترپن کی تحریک میں دس آزار شہید ہوئے دس آزار شہید ہوئے ان میں ایک چھوٹے سے بچے کا گمنام واقعہ ضرور عرض کرتا ہوں چھوٹا سا اب مجھے پھر ستارہ تک جانا ہے تو حصلہ رکھئے گا آٹھویں کلاس کا بچہ نکلتا ہے ترپن کی تحریک میں شامل ہونے کوئی بتاتا ہے یہ ختم نبوت کے پروانوں پر گولی چل رہی ہے وہ بستہ رکھتا ہے کہتا ہے آج عمل کا دن آ گیا ہے آگے پولیس والا اس کو پکڑ کے کان پکڑواتا ہے جھوٹے مارنے شروع کرتا ہے تو چال واپس وہ بچہ نیچے سے پڑا کے کہتا ہے کہنے دے چاچا اونیاں جھوٹیاں ماری جنیاں کلا شرف سہل آئے گا رہاناللہ اونیاں جھوٹیاں ماری اور اے ہی بابا جنے کیا سی رہاناللہ اونیا صلی اللہ علیہ وسلم کرے آج جنہ سہل ہوگے آج یقین کر لو تاریخ دورہ ہی جا رہی ہے کہ نہیں آج تاریخ دورہ ہی جا رہی ہے نا وہ نہ نہیں کرے مٹ گیا جا کے کہنے ہاں 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 ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہم نیت میں جائیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہی ان کی بشاپ نکل گئے ان کی ہر چیز کیوں ہے وہ اُلٹ پلٹ ہو گئی اور آج چیزیں نکل گئیں گے انہیں کی اس طور پر حملے اور انہیں پر پبندیاں وہ ہی آج گلی گلی ہیں گلی گلی ہیں اور اس لیے کہنا ارے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا لِلَّا اِلْحَانُ جَمْتَ دُنِیَا سَنُخَانَ موسیقی 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 بھئی سات ستمبر آگیا ترپن کی تحریک بھی گزر گئی چوتر کی تحریک آگئی اشام و نورانی صدیقی انہیں پچاس چالیس ہزار یا پچاس ہزار میل کا سفر تیہ کر کے کراچی سے خیبرتر عوام کو بھی جگایا ممبران اسمبلی کو بھی اٹھایا اور قرارداد یہ ختم نبوت دائے داخل کر کے اس پہ پھر باس ہوئی اور سات ستمبر انیس سچوہتر کو انہیں قانونی طور پر غیر موسیقی بھئی سات ستمبر انیس سچوہتر ترپن کی تحریک کا ہیرو علامہ دستار خان نیازی چوہتر کی تحریک کا ہیرو اشامد نورانی صدیقی یہ وہ تھے یہ وہ بابے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں نیازی کون ہے کسی نے پوچھا دا نیازی صاحب ایڈا اچھا کھلا کی میں بل نہ دیو اور نہ کہہ اس کے لئے نیازی کا دل چاہیے نورانی بھی ہم وہ تھے وہ عظیم صدیقی اکبر کی اولاد یمامہ میں ابو بکر نے کردار ادا کیا آج چوہتر میں صدیقی اکبر کا خون اشامد نورانی صدیقی کردار ادا کر رہا ہے سات ستمبر پہ ایک ہی واقعہ پھر آگے ستارہ پہ آ جاؤں گا پس ایک ہی ڈٹیل میں نہیں جاؤں گا نورانی اور نیازی یہ چودہ دن کی ڈیویٹ چل رہی ہے اور انفرمیشن کے لئے بتا دوں وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو اسمبلی کا سبیکر ساتھ جادہ فاروق آمد خان اور ایڈورنی چھنے اللہ پاکستان جایہ بختیار اور یہ اپنا شام نورانی صدیقی نے قراردات پیش کی مختلف مقابل فکر نے اس کی دسخط کیے قراردات پیش کرنے والے نورانی میاں تھے بیس چودہ دن جاری رہی مرزیوں کی طرف سے مرزا ناصر اور مرزا برہانو دی یہ دونوں لہوریوں اور مرزیوں کی طرف سے دونوں آئے چودہ دن تا کی نے موقع دیا گیا سوالوں جواب ہوئے پھر جا کر ترمیان میں ٹی برے کوئی نہ کسی دن تو بھٹو ساتھ چل رہے ہیں ساتھ صدیقی نورانی صدیقی جا رہے ہیں پیچھے مولونا کوہ سر نیازی ہے نیازی صاحب یہ روایت کرتے ہیں کوہ سر نیازی کہتے ہیں کہ بھٹو نے پوچھا نورانی میاں یہ جو مسئلہ ساملی میں زیرے باس ہے اگر میں حل نہ کروں تو آپ کیا کر لوگے آپ پانچ چبا رہے تھے نا چباتے جباتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نورانی میاں نے مسٹر بھٹو پھر کہا ہے نا کیا کہا بھٹو نے کہا جو مسئلہ زیرے باس ہے یہ بھی ختم نبوت مالا اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لوگے آپ نے مسٹر بھٹو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بھٹو میں وہ کروں گا اور اگے بعد ستمبر میں تحریکے چلی پھر وہ کیا ہوا پھر کعبر قرار دے دیئے گئے سارا کچھ ہو گیا آج وہی سات ستمبر ہے اور انیس سو چوہتر کی بجائے دوہزار بائیس ہے اللہ کے فضل سے آج وہ جشر منیا جا رہا ہے وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا پھر مرضیوں کی عبادت کہیں کھلی تھی وائل ختم نبوت یور فورس کے بانی صدر پروفیسر شجاعت علی مجاہد صاحب افضیال کوٹ انیس سو بیاسی کو یور فورس کائن کی گئی انیس سو تریاسی کی ایک سال کی مددت میں چھپیس اپریل انیس سو چوراسی کا امتنائے قادیانیت آرڈیننس آیا اور صدر زیال حق نے مرضیوں پر وہ پبندیاں لگائیں جو پاکستان فینل کورٹ میں 298ABC یہ ہیں مرضیوں پر دو کو یہ امتنائے قادیانیت کی پبندیاں ہیں یہ زیال حق کے دور میں ہیں اور پروفیسر شجاعت علی مجاہد اور ان کی سرپرستی بھی اس وقت شامن روانی صدیقی اور مولانا 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 عبدستار خان یادی مفتی محمد مختار نئیمی گدرات والے اور مولانا محمد عالم محدد سے سیال کورٹی اور مولانا محمد محمد حسین آسی علی پر سیدہ والے اور مولانا صدر زدہ افتخار اللہ صدر فیصل آباد والے یہ بزرگ اس وقت اس ٹیم کی قیادت فرما رہے تھے اور پروفیسر شجاعت صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی ایک سال کی جدو دیکھ سے امتنائے قادیانیت آرڈیننس آ گیا جو آج پی پی سی کا حصہ ہے جس کی وجہ سے مردائی حضار نہیں دے سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے قربانی نہیں دے سکتے اور یہ جو سارا قانون ہے اس وقت بنا وقت گزرتا آ گیا وقت گزرتا آ گیا وقت گزرتا آ گیا مشرق دور میں ایک الیکشن ایک الیکشن آئین بنا تھا الیکشن ایک law بنا تھا کہ قادیانی اقلیتی کوٹے میں جائیں گے اور ان کی یہ 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 پروسس وغیرہ میں قانون پڑھانے لگنا تو رمبا وقت ہے اس کی ساری شکھیں بتاؤں تو بات لنبی ہو جائے گی انشاءات وہ بن گیا قانون وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا نون لیک کا دور آیا اور عالمی سامراجی طاقتوں نے اس کو حدق کرنے کی کوشش کی لفظ حلفیہ بھی اٹھا دیا اور لفظ حلفیہ اٹھا کر اس قانون میں ترمیم بھی کر دی جب پتا چلا پوری قوم باہر نکلی پوری قوم نکلی آل سنت کے جوان نکلے آل سنت کے بزرگ نکلے مختلین سنی تنظیمات نکلی سب نکلے کوئی شک نہیں آل سنت کا فرد نکلے لیکن جب باتی آگے چلتی گئی چلتی گئی کوئی کہیں پریس کلپ میں دھرنا دے رہا ہے کوئی کہیں پریس کلپ میں دھرنا دے رہا ہے کوئی کہیں دھرنا ہے لیکن اپڑا لام مرچ لہو راتا کی نگری سے جو نکلا وہ چلتے چلتے تھی راتوں میں سرد نگری میں کھلے آسمان کتر فیض آباد پول پر جب پہنچا آنے میں کفر نے سوچ کٹھی کر لی تابوتی طاقتوں نے سوچے کٹھی کر لی اب کیا کریں کیسے ہو ان کیوانوں کو کیسے اٹھایا جائے پہلے پانی بند کر دیا کنٹیلر بند کر دیئے پہلے بارے شوکی موسم آیا جندو دوز وارشی آئیں یہ لوگ خود ہی چلے جائیں گے لیکن انہیں پتا نہیں یہ قیام لشکر نہیں آیا یہ حضور کے مولاموں کا لشکر ختم نبوت کے دیوانوں کا لشکر اور اس کی قیادت کرنے والا کوئی جوان نہیں ہے کوئی جناب قدموں پر چل کے آنے والا نہیں ہے کئی دنوں سے بعد یہ لہار سے نکل کر فیض آباد پول پر جو اپنی اپنی ویلچیر پر بیٹھ کر آیا جس کے بعد میں پریشن ہوا لوگوں نے بتایا پانی کم پینے کی وجہ سے ڈاکٹر نے بتایا اس کا پریشن کرنا پڑا ارے وہ کیس جن سے کتنا کم پانی پی کے اس زفر میں اور وہاں بیٹھا رہا ارے اس رشکر کو نہ بارش اٹھا سکی نہ کھنڈی آمائیں اٹھا سکی نہ اس کو بارود اٹھا جگا نہ جناب شیلوں کا دھوان اٹھا جگا نہ ربڑ کی گھولیاں اٹھا جگی نہ فائر پرکیٹ کے پانی اٹھا سکے اس کو ہزاروں ہزاروں شل اور بھولیاں روڑ کی نہ اٹھا سکی لوگوں نے شاد جے کہ قبول کر لی لوگوں نے جوانیت قرمان کر دی لیکن اپنے باپے کے اشارے سے میدان کھانے نہیں کیا جب سہری کے وقت پوپیوں رائیوپیوں نے حملہ کیا سکمہ الحمدللہ اس وقت میں بیٹھانے میں اور لوگوں کے ساغن کے قدموں میں بیٹھا تھا جب راب کی سہری کے وقت فجر کے قریب جب یہ حملہ ہوا اور دین گھنٹے تب انہوں نے شل کی پھرائی کر دی لیکن جوان سادھ رزوی اپنے ہاتھوں کو شل کیے فرنٹ لائن کے پھلتا رہا جوانیتر جوانیتر باپے نے سپیکر پکڑ کر کہا لوگوں اب انتظار جس بات کر رہے ہو اب آ گئی ہے تو سر پہ اٹھا لو کرکت نے بتا دیا آدھے گھنٹے میں اوہ سویل شیئر والے کے کہنے پہ پورا پاکستان کی کلی چوہ نکت سر چیچی اور اور موٹر میں پھلان کر کے بتا دیا یہ ملک چلے گا تو تو سر چلے گا تو موسیقی رزوی تیرے جہاں نشان بے شمار بے شمار اس ٹکرتی رات میں دیکھا پارش ہو رہی ہے اور نوجوانوں نے کمیزیں بھی اتاری ہوئی بابا جی کہتے ہیں جاؤ گے کوئی نہیں جا رہا عجیب کیفیت ہے ختم نبوت کے نام پر جب بھی اور بعد میں بھی کئیوں نے حرکتیں کی جب بھی ایسی حرکت ہوئی قوم پیدار ہو کر ختم نبوت کے لئے مدان میں اتر آئی اللہ کا فضل ہے یہ قوم میں حرارت ہے اور اب بھی قادیانیوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اور قادیانی نواز حکمرانوں قادیانیوں کے یاروں مرزیوں کے لئے کبھی ایسی غلطی پھر نہ کرنا تمہیں اندازہ نہیں آج تک نام نہیں لے رہا کوئی غازی ممتاز کا خون مہنگا پڑ رہا ہے اور تم ختم نبوت سے غدداری کر کے اس ملک میں کیسے عزت پاؤ گے نا نا یہ ملک بنا ہے تو حضور کے نام پر اور اس کا کنٹری کوڈ ہی نائنٹی ٹو ہے اس ملک کا کنٹری کوڈ بانوے ہیں اور بانوے نام محمد کے عدد ہے اور اس پاکستان کی رجسٹری ہی حضور کے نام ہے تم یہاں غدداران ختم نبوت کو کیسے دعا سکتے ہیں یہ قوم کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی یہ قوم کبھی بھی ختم نبوت کے غدداروں کو قبول نہیں کرے گی یہ ختم نبوت کی مرکز ہے یہ قلعہ ہے اسلام کا اور یہاں انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانے نکلتے ہیں نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے اور جب وہ درنا ختم ہوا تھا درنا ختم ہوا تھا تو پھر ایک مخنصوں کی ٹولی آ گئی تھی سٹیج کے قریب جو وہاں تھے وہ جانتے ہوں گے حسروں کی ٹولی آئی تھی کہنا کہ بابا جی سانوپے نے پتا ہوں درنا اپنا ٹولیاں چلانیاں میں تیاسی سینے کر لینے سان تیاسی ہونہ آگئے ہیں کلمہ تیاسی بھی نبیدہ ہی پڑے ہیں ہون کرن اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا بھائی سو تین سو عورتیں پردے میں نیچی آکھ پل پہ بیٹھ گئی تھی اور انہیں بابا جی کو کہا تھا اب ہم نہیں جائیں گی یہ اگر دوبارہ گولی چلائیں تو آپ سے پہلے ہم ہوں گی یہ چوہتر کی تحریک ترپر کی تحریک دہرائی تھی اور اگر پھر اللہ نہ کرے ختم نبوت پر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ نوجوان یہ امت جن کے سینوں میں باب رزوی نے ایسی شما نشو کر دیا ہے باب رزوی نے ایسا انقلاب کر دیا ہے یہ انشاءاللہ یہ امت ترپی ختم نبوت تک گردرے کٹوانے کے لیے مدار لے گا تاجدار ختم نبوت 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 آیت ماذرم کے ساتھ علماء نے سنت کا مضمون دے دیا مرزا چھوٹ گیا پھر کبھی موقع ملا تو اس کا سردری ادھار رہ گئی مرزا چھوٹ گیا